ازادار بنا دے مجالشت گردی روک نہیں ہے دہشت گردی روکے آپ مجالس کو کیوں روک رہے ہیں چونکہ مجالش میں دہشت گردی ہو سکتی ہے لہذا مجالش بھی بند کر دو پھر تو پاکستان میں ہر چیز بند کرنی ہوگی آپ کو دکانیں بند کر دو مسجدیں بند کر دو اور فوجی چھونیاں بند کر دو پولیس ایڈکوارٹر بند کر دو عدالتیں بند کر دو مارکیٹیں بند کر دو چونکہ سب میں ہو چکی ہے دہشتگردی سکول سارے بند کر دو چونکہ سکولوں میں بھی دہشتگردی ہوئی ہے بینکوں میں ہوئی ہے بینک بھی بند کر دو سارے سب کچھ بند کر کے اور پھر کہو گے دہشتگردی اب نہیں ہوگی چونکہ ہم نے ہر چیز بند کر دی ہے جیسے وہ ایک وزیر داخلہ آئے تھے وہ ملک میں دہشتگردی بند کرنے کے لیے موبائل بند کر دیتے تھے عید پہ موبائل بند محرم پہ موبائل بند ہر جیسے موبائل بند کر کے سمجھتے تھے دہشتگردی ہم نے ختم کر دی ہے ان چیزوں سے ان بہانوں سے مجالس پہ پابندی نہ لگائیں اور بانیان مجالس اس دباؤ میں نہ آئیں مجالس کا یہ پرورکت سلسلہ رہے ازاداری کا سلسلہ رہے لیکن احترام و حرمت شرط اول ہے چونکہ مہینے کا نام ہی محرم ہے کسی بہانے سے حرمت شکنی نہ کی جائے کسی کے بھی حرمت شکنی نہ کی جائے جو صاحب حرمت ہے وہ احترام ہر ایک کے مذہب کا احترام کیا جائے محترم شخصیات کی حرمت کا خیال رکھا جائے اور خود اپنے اس پاکیزہ سلسلہ ازاداری کی حرمت کا خیال رکھا جائے اور اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھا جائے کسی بہانے سے بے حرمتی نہ کی جائے البتہ بعض ممکن ہیں یہ کہیں کہ پھر اگر بے حرمتی پر پابندی ہے تو پھر وہ ظالمین شمر و خولی و یزید و عمر الساد ان کی بھی بے حرمتی نہ کی جائے یہ ہماکت ہے وہ تو ظالم ہیں ان کا احترام نہیں ہے وہ بے حرمت ہیں ان کا کوئی احترام نہیں ہے چونکہ دین نے یہ قانون اللہ تعالیٰ نے وضع کر دیا ہے کہ جو بھی کسی کو نہ حق کسی کو بھی آل رسول کا ذکر نہیں ہے قرآن میں کسی کو بھی نہ حق قتل کرے گا قاتل کا احترام ختم ہو جاتا ہے دین کے نکتہ نگاہ سے یہ قاتل قابل احترام نہیں ہے کیا کرو اس کی زندگی کا بھی خاتمہ کر دو اس کے شر سے لوگوں کو بچاؤ قصاص کرو اس کو اس کو بھی فانسی پہ لٹکا دو کیونکہ اب یہ صاحبِ حرمت نہیں رہا بہت سارے کامیں لوگ کرتے ہیں جس سے اپنی حرمت ختم کر بیٹھتے ہیں احترام اپنا ختم کر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد ان کا کوئی احترام نہیں ہو جیسے مرتد ہے اگر انسان مسلمانوں مسلمانوں کے نوزو بللہ پھر مشرک ہو جائے کافر ہو جائے اس کا احترام ختم ہو جاتا ہے چونکہ مرتد ہونے سے اس نے اپنی حرمت خراب کر دی گواہ بیٹھا ہے لیکن جو صاحبِ حرمت ہیں وہ احترام ہیں ان کا احترام اس مہینے کے اندر لازم ہے وہ سب سے بڑھ کر خود اس ازا کا وہ ان ہستیوں کا احترام جن کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے مولا کے ازاداروں میں میرا بھی نام آ جائے یہ جسم اور جان بھی میری مولا کے کام آ جائے مجھ کو بھی غلامِ مہد سرکار بنا دے اللہ مجھے ایسا ہزارار بنائے مولا کے مہند کر مصبحان خورم علیکل مشتق علیکل محوظل تشید رہن بردخ سلام موسیقی 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 خیلی رہنمات قل جہان یا حسین و قربان یا حسین رہنمہ تکل جہان یا حسین وقربان 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 یا حسین موکع احسان یا حسین و قربان یا حسین موسیقی 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 موسیقی